ایک نجوان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا خوش تھا کیونکہ آج ایک بہت بڑی کمپنی میں اس کا انٹرویو تھا وہ سوچنے لگا کہ اس کمپنی میں مجھے لازمی کامیابی حاصل کرنی ہے اور جب میں انٹرویو میں پاس ہو جاؤں گا میری جاب لگ جائے گی تو میں اپنا جو گھر ہے وہ چھوڑ دوں گا وہ بچہ کیا تھی کہ امی ابو کی بار بار اور ہر بات میں ڈانٹ ڈپڑ ہر بات میں ٹوکنا ہر بات میں کچھ نہ کچھ نصیحتیں کرنا اس سے اس کی طبیعت بیزار ہو گئی تھی وہ سوچنے لگا کہ اس بار اس کمپنی میں اگر مجھے جاب مل گئی تو میں اپنے گھر کو چھوڑ دوں گا یہ سوچتے سوچتے وہ کمپنی میں پہنچا ویٹنگ ایریا میں بہت سارے نوجوان تھے ہال بھرا ہوا تھا اور انٹرویو دوسری مندل پر ہونا تھا وہ یہ سوچ کر بیٹھا کے میری بھی باری آئے گی ایک ایک کر کے ہال سے نوجوان جانے لگے کچھ دیر بعد ہال کا ایک پورشن خالی ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ پنکھا چل رہا ہے فوراں ابو یاد آگئے کیونکہ پنکھا اسی چل رہا تھا وہ اٹھا اور اس نے پنکھا بند کر دیا باہر نکلا تو ایک ٹیبل پر کولر رکھا ہوا تھا جس سے نل سے پانی ٹپک رہا تھا فوراں اس کو پھر ابو یاد آگئے